نواز شریف کے لیے ایک اور مشکل غدداری کیس میں لاہور ہائی کورڈ نے آر اکتوبر کو طلب کر لیا صحابی وزیراعظم شاید خاکہ نباسی کی پیشی نواز شریف کا انٹریو کرنے والے صحافی اسر علمائیڈا کے ناقابل زمانت بارن گرفتاری نام ای سیل میں ڈالنے کا حکم سپریم کورٹ نے ڈیم فنڈ کا نام سپریم کورٹ وزیراعظم ڈیم فنڈ رکھنے کی اجازت دی ڈیم فنڈ کے لیے اتیاط آنے چاہیے جیسے بھی آئے ہمیں کوئی غرض نہیں وزیراعظم کا ایک نام ہے ان کے نام سے اتیاط آتے ہیں تو اچھی بات ہے نگرانی سپریم کورٹ ہی کرے گی ڈیم کیس کی سماعت کے دوران چیپ جسٹس کے رمارک سندھ میں متحد اپوزیشن نے کاراباغ ڈیم کی مقالفت کر دی تحریک انصاف ایمکیم اور جی لی اے کے ارکان نے قراردار جمع کروا دی ارکان کا کہنا ہے تین اسمبریاں کاراباغ ڈیم مسترد کر چکی ہیں معاملہ دوبارہ نہیں اٹھانا چاہیے ججوان افسروں کی دوباری شہریت کے اس کا فیصلہ محفوظ ارکان پارلمنٹ کے لیے دوباری شہریت پر پابندی ہے تب بیارک ریٹس پر کیوں نہیں ملک کو دھوکہ دے کر بیرون ملک جائے دادیں بنانے والے آج بھی عہدوں پر ہیں ملک کی بدنامی کا باعث بننے والوں کے ساتھ ریایت نہیں ہونی چاہیے چیپ جسٹس کے رمارک جسٹس ایجاز نظن بولے کہ دو کشتیوں میں سوار نہیں ہوا جا سکتا سپریم کورٹ نے امیان خان کی نااہلی سے متعلق درخواست غیر موثر قرار دے کر نمٹا دی ہم ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں بریسٹر دانیال چہدری کا دالت پر موقع جس فورم پر مرضی جائیں یہ آپ کی سواب دید ہے جسٹس ایجاز الہسن کے ریمارکس ناشنل بینک کے صدر کی برطرفی درست کرا عوی سامات ہائی کورٹ نے سائد احمد برطرفی کے خلاف ترخواست خارج کر دی وزیراعظم کی زیر سدارت مجترکہ مفادات کاؤنسل کا پہلا اجلاس ساتھ نکاتی اجنڈے پر غور اجلاس سے پہلے عمران خان سے چاروں وزرعالہ کی ملاق پر غور بھارت کی طرف سے دریاؤں میں پانی چھوڑے جانے پر بھی غور کیا گیا پیپس پارٹی کے رہنما خرشید شاہ کا گینا ہے کہ حکومت سارے ملک میں مرضی کا بلدیاتی نظام نہیں لاسکتی عوام کوئی دودھ کی ندیاں بہانے کے خواب دکھائے گا ہے عمران خان صرف غریبوں پر ٹیکس لگانے کے لئے اقتدار میں آئے سائد غنی بولے حکومت گورنر ہاؤس دکھا کر عوام کی جیب کاٹ رہی ہے اسلام آباد میں ریڈیو پاکستان کی امارت ملیس پر دینے کے فیصلے کے خلاف ملازمین کا احتجاج شہرہ دستور پر دھرنا وزر اطراف آباد چودری کے مظاہرین سے مذاہرات رحیمیار خان ملیری ڈاکٹر کو حراسہ کرنے کے خلاف لاہار، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد سمیت، پنجاب بھر کے سرکاری اسپتالوں میں ڈراکسوں کی ہرتال اوپیڈیز باندھ سندھ کے تعلیمی داروں میں سندھی زبان پڑھانا لازمی قرار سبائی وزیر تعلیم کی تمام سکوروں کو حکم پر عمل دلامہ جگینی بنانے کی ہدایت یہ تو گولڈل کل کے گاڑی کو اٹھائی تھی کن نے برشنی بھال سے جی اس پر کون تھا؟ میں اور یہ گاڑتا تھا جعفر جعفر ہی تھا؟ یہ کتنے کتی تھی؟ یہ ڈیڑھ لاک میں سے دیا تھا یہ ڈیڑھ لاک میں دیا تھی گاڑی کراچی سے سرکاری گاڑیاں چھیننے والا سرکاری ملازم نکلا سرکاری ڈرائیوار انور بروہی ملابس گاڑیاں بلوتستان میں فروغ کرنے کا انکشاف تفتیش کے داران بھانڈا پھوڑ دیا افغانستان کی شہر انگیزی چمن بوٹر پر پاکستان کی لگائی جانے والی بارڈ اکھار دی افغان سیکیورٹی ارکاروں کا کہنا ہے ہمیں حکم دیا گیا پاکستان کو سرد پر بارڈ نہ لگانی دی جائے واقعے کے بعد پاکستان اور افغانستان کی فلیک میٹنگ بارڈ لگانے کا کام جائے رہے گا پاکستانی پورسز کا محقب بھارتی گی در بھبکیوں کے خلاف دیرہ بکٹی میں جمہوری وطن پارٹی کی ریلی نارندر مودی اور بھارتی آرمی جیپ کے پتلے نظر آتش درائے ستلج اور چراب میں پانی کی سطح معمول پر آنے لگی سیالکورٹ میں دریاؤں اور برساتی نالوں میں پانی کم ہونا شروع نالا جیک نالا بھائی میں توقیانی کان کی براج بھی بھر گیا شکرگھڑ میں کئی ذہات زیرہ بھارتی ریا سدھا مچل پردیش میں دریاؤں بے پھر گیا دو پانی بارش اسے سہلاب قسمہ منالی میں گاری بہ گئی پانچ افراد سوار تھے چندگار منالی اور مقبوضہ کشنیر میں بھی سہلابی صورتحال دنیا کی دو بڑی مواشی طاقتوں میں تجارتی جنگ امریکہ اور چین کے ایک دوسرے کی مصنوعات پر لگائے گئے اضافی ٹیرف کا آج سے نفاظ امریکہ نے دو سو ارب ڈالر چین نے ساٹھ ارب ڈالر کی مصنوعات پر اضافی ٹیرف لگایا ٹرافک قوانین کی اخلاف پرزی کرنے مالا اب بچے گا نہیں لاہور میں یہ چالان ہونا شروع ہوگا ہے شہریوں کو چالان گھر پر ملیں گے جرمانی کی ہدایگی کے لیے دس روز کا ٹائم ہوگا بغیر ہلمٹ موڈ سائسل چلانے مالوں کی اخلاف بھی ٹرافک پولیس کا ایکشن چین جاپان اور سنگاپور میں رنگ و نور کی برسات نگر نگر ہے روشن دین ملکوں میں رنگا رنگ فیسٹیول جاری حیدر آباد میں مہدی حسن کے انداز میں غزلیں گانے والے کی دھوم ہنیت سبزیاں بیش کر گزارہ کرتا ہے سرلی آواز کے باوجود وزیرائی نامل میں برمایوس سیڈنی ائرپورٹ پر بھارتی دکارہ شرپا شیٹی کے ساتھ نسلی امتیاز ساملی رنگت پر ائرپورٹ عملے کی طرف سے ہتھا کامیز سلوک سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مہوش نسال اور میں ہمیں غزل موظم بلیٹنگ کا بقائد آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے کراچی میں ڈاکو راج کی جو کہ ابھی بھی برقرار ہے دن دہائے ڈکیتی کی ایک اور واردات سامنے آئی ہے جی ہم بالکو علم علیر مورل کالونی میں لوٹ مارکی واردات کی ایسی سیڈی پر فوٹس 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ مزاہمت پر شہری کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں 24 نیوز کی سکرین پر اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مزاہمت کرنے پر شہری کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے ساعت بخاری سے اس بارے میں جانتے ہیں صاحب کھوٹے جزا جاتی ہیں کیا پولیس کوئی کارروائی کر رہی ہے جی سریٹ کرائم کا جن وہ ہے جس کو اب تک کراچی پولیس بوتل میں بند کرنے میں ناکام ہے اس کے صدباب کے لیے اقتامات تو کیے جا رہے ہیں لیکن کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی اور ہر گزرت دن کے ساتھ جو ہے وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہ بھی ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جس میں دن دہارے دن کی روشنی میں دو مشلہ ملزمان ہیں جو موٹر سائیکل پر آتے ہیں ایک گاڑی میں آتی فیملی کو دیکھ کر وہ آگے موٹر سائیکل لگاتے ہیں اور ایک ملزم میں ہیلمٹ پہن رکھا ہے اور دوسرا بغیر ہیلمٹ کیا اس کا چہرہ بھی واضح ہے اور آ کر فیملی سے بغیرہ دن کی روشنی میں لوٹ مار کرتے ہیں اور جاتے ہوئے جب وہ شخص جو ڈرائیونگ کر رہا ہے وہ مضامت کرتا ہے تو اس کو مارتے پیٹتے تشدد کا نشانہ بناتے بھی دیکھا جا سکتا ہے یعنی کہ ان کو اتنا خوف بھی نہیں ہے کوئی گھروں سے باہر نکل آئے گا ان کو پکڑ لے گا یا کوئی کولیس کی موبائل آگے سے آ کر ان کو گرفتار کر لے گی اور اس کے بعد بہت آسانی خاتون سے زیورات اور مرد سے موبائل فون لے کر اور نقبی لے کر یہ دوبارہ موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہیں اور فرار ہو جاتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیوی فوٹیج میں کہ واردات کے بعد جب ملزمان فرار ہوتے ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں رینجرز نے کاروائیاں کر کے ساتھ ملیا گیا ہم عزیز جانتے ہیں ڈپٹیو بیرو چیف زیلی حیدر زیلی حیدر بتائے گا کیا کاروائی کی گئی جو دیکھیں رینجرز نے شہر میں سٹریٹ کرمیل کے سلافی کرٹ ڈاؤن شیوٹ کیا ہوا ہے اس کے تحت یہ کاروائیاں کی گئی ہیں چھے ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے محمود آباد اور سروز آباد سے پچ ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ سٹریٹ کرائم اور اس کے علاوہ ایک ملزم ہے جسے سروز آباد سے گرفتار کیا گیا جس کے پاس نے اگر کاروائی اس لائن کے لائے اس کا نام شاکو بتایا جا رہا ہے جو کہ آغوہ براہ تعوان اور پولیس مقابلوں میں ملوز بتایا جاتا ہے جی ٹھیک ہے شکریہ آگاہ کرنے کے لیے پسرور کے نانا ڈیک کے سلاوی پانی نے تباہی مچا دیا ڈھوڑارا روڈ پر شگاہ پڑھنے سے متعدد دیہات کا زمین راستہ بن گیا ہے سیکڑو ایکھڑ کھڑی دھان کی فصل بری طرح متاثر ہوئی ہے جبکہ مقامی انتظامیاں یہاں پر دکھائی نہیں دی محمد ندیم سے اس بارے میں جانتے ہیں محمد ندیم آگاہ کی جائے گا جس کے لئے اس وقت میں موجود ہوں پسرور نالا ڈیک کے قریبی گاؤں اونچا پہاڑے کے قریب جہاں سے نالا ڈیک سے نکلنے والے سلاوی پانی کی وجہ سے شرک پر کئی پر چوڑا شکاہ پڑھتا ہے آپ کو میں یہ بھی بتاتا جنروں کے سلاوی پانی کے وجہ سے جہاں پر کئی دخات کا زمینی راستہ منکتے ہو چکا ہے وہاں پر کسانوں کی کھڑی شیکلوں ایکل فصل جو ہے وہ شدید بتاثم ہو چکی ہے سپریم کورٹ میں دیامیر بھاشا دیم اور محمد دیم کیس کی سماعت ہوئی ہے چیپ جسیس کی سربراہ رکنی لاجر بینجنے سماعت کی لیجنر اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ دیامیر بھاشا اور محمد دیم فنڈ کو تبدیل کر کے پی ایم ڈیش سی جے دیم فنڈ کر دیا ہے جس پر جسیس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم نے مجھ سے اجازت لی تھی لیکن بینج سے نہیں لی جسیس اجازال احسنی ریمارش دیتے ہوئے کہا کہ اگر وزیراعظم دیم فنڈ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن نگرانی سپریم کورٹ ہی کرے گی تو اس پر آپ کو اگاہ کریں گے سماعت ہوئی ہے آج نام تبدیل کیا گیا ہے اور اس میں وزیراعظم کا نام بھی اب پھر ڈیم فنڈ میں شامل کیا گیا ہے وزیراعظم اور چیف جسیس کے نام سے اب یہ ڈیم جو ہے اس کا فنڈ بنایا گیا ہے جس پر کسی بھی جج کو کوئی اعتراض نہیں تھا دسدر نیشنل بینک سعید احمد کی برطرفی کے خلافت دائے درخواست اس لائے کورٹ نے خارج کر دی ہے پیپا کی کابینہ نے سعید احمد کو نیشنل بینک کی صدارت سے برطرف کیا تھا آپ کو آگاہ کریں گے سدر نیشنل بینک سعید احمد کی برطرفی کے خلافت دائے درخواست اسلامباد ہائی کورٹ نے خارج کر دی ہے وفا کی کابینہ نے سعید احمد کو نیشنل بینک کی صدارت سے برطرف کیا انہوں نے چیلنج کیا اس فیصلے کو لیکن یہ درخواست جو تھی وہ اب خارج کر دی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ درخواست خارج کر دی نظر ثانی کے حوالے سے انہوں نے درخواست دائر کی تھی لیکن یہ درخواست خارج کر دی گئے وفاقی کابینہ نے سعید احمد کو نیشنل پرنک کی صدارت سے برطرف کیا تھا بے گھر افراد کے لیے بڑی خوش خبری ہے دو ماہ کے اندر گھر بنانے کی سکیم کا امکان ہے جب الکل بے گھر افراد کے لیے انصاف ہومز منصوبہ شروع ہوگا لاہور سمیت پنجاب بھر میں پچیس لاکھ گھر بنائے جائیں گے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہم آج ساں موجود ہیں کذافی بڑ کذافی بڑ بتائے گا اچھی خبر ہے اس پر عمل درامت کے حوالے سے بھی اب ریپورٹ آ چکی کیا تفتیر ہے جی بلکل جی اور وزیر آزم نے جو ہے اس کی منظوری بھی دے دی ہے اور تین کیٹیگریز بنیادی طور پر یہ رکھی گئی ہیں جن میں غریب لوئر میڈل کلاس اور میڈل کلاس تفتیر کے لیے یہ گھر بنائے جائیں گے اور یہ دو سے چار مرلے کے لین بنایا گیا دو مرلے کے جو ہیں وہ فلیٹس ہوں گے جبکہ تین سے چار مرلے کے گھر ہوں گے اور جو فلیٹس ہوں گے اس کی مالیت تقریباً آٹھ سے دس لاکھ ہو گیا اور بہت ہی آسان شرائط پر جو ہے یہ لوگوں کو گھر دیے جائیں گے اور فلیٹس بنانے کے لیے جو ہیں ہانگ کانگ سنگاپور اور تھائی لینڈ کا جو موڈل ہیں انہیں مدنظر رکھا جائے گا جس کے لیے ایک ٹیم بھی جو ہے وہاں کا وزیٹ کرے گی اور جو وزیر آزم کو سفارشات پیش کی گئی ہیں اس کے مطابق جو ہے پرائیوٹ پارٹنرشپ کو بھی اس کے اندر تجویز کیا گیا کہ انہیں بھی اپنے ساتھ لیا جائے جبکہ جو فلیٹس بنانے کے لیے وعدت روڈ فلیٹس اور چبورجی کوارٹرز جو ہیں وہ ان کے زیرے غور آئے ہیں کہ اس جگہ پر جو لوگ رہتے ہیں انہیں متبادل جگہ فراہم کر کے دو سے تین منزلہ جو ہے وہ فلیٹس یہاں پر بنائے جائیں جبکہ گھروں کے لیے جو ہے موٹر وے کے ساتھ جو بنجے اور خالی زمینیں ہیں جن میں سرکاری اور پرائیوٹ پی ہیں انہیں ہائر کر کے یہاں پر کام کا آغاز کیا جائے گا اور دو ماہ کے اندر جو ہے یہ کام کا آغاز کر دیا جائے گا ٹھیک ہے کام کا آغاز کر دیا جائے گا شکریہ گذافی بات امریکی صفیر ڈیویر ہیل مدت میں ملازمت مکمل کر کے واپس امریکہ روانہ ہو چکے سفارتی علکار پال جونز نے امریکی سفارت میں ناجمل امور کی ذمہ داریاں سبحان لی ہیں بشیر چودری سے اس بارے میں جانتے ہیں بشیر چودری آگا کی جگہ جی بلکل پاکستان میں تائنات امریکی صفیر ڈیویر ہیل اپنی مدت ملازمت مکمل کر کے امریکہ روانہ ہو گئی ہیں جہاں ان کی تقری سفارت کار کے طور پر ہوئی ہے اور ان کی جگہ پر سفارت کار پال جونز نے کام کام سفیر یعنی ناجمل امور کی ذمہ داریاں جو ہے وہ سنبھال لی ہیں اپنے پیغام میں جو ناجمل امور پال جونز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے حوالے سے کردار ادا کرے گئے اور جو اس وقت دونوں ملک کے درمیان تعلقات کی صورتحال ہے اس میں بہتری لانے کے حوالے سے کردار ادا کریں گے پال جونز بھی سٹیٹ ڈبارٹمنٹ کے اعلیٰ ترین سفارتی حلقار سمجھے جاتے ہیں اور اب آج سے انہوں نے سفارت خانے میں اپنی کام شروع کر دیا ہے جی ٹھیک ہے شکریہ بشیر چاطری وفاقی حکومت اور ریڈیو پاکستان ملازمین کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں ریڈیو پاکستان ملازمین نے امارت کو لیز پہ دینے کا نورفیکیشن واپس لینے تک احتجاج جاری رکھنے اور آج کا احتجاج آرزی طور پر خاتم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سے بات کرنے کے ہم آئیسا موجود ہیں وزیرافتاب وزیر بتائے گا جو مذاکرات ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں اب کیا صورتحال انجریا بلکل وفاقی حکومت اور ریڈیو پاکستان ملازمین کے جو داران ہیں ان کے درمیان جو مذاکرات جاری تھے وفاقی وزیرافتاب وزیرافتاب ان کے ساتھ وہ ناکام ہو گئے ہیں اور ریڈیو پاکستان کے جو ملازمین ہیں انہوں نے نوٹیفکیشن واپس لینے تک احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور ملازمین نے آرزی طور پر احتجاج ختم کر دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کل تک حکومتی نوٹس کی واپسی کے لیے پھر مذاکرات ہوں گے اور حکومت کی طرف سے دوبارہ بلائے گیا ہے امید ہے کہ نوٹس واپس لے لیا جائے گا اور آج یا کل دوبارہ مذاکرات کے بعد ان کا آگے کا لاعمل دیکھ کیا جائے گا ریڈیو پاکستان کے جو کثیر المنزلہ عمارت ہے اس کو لیف پر دینے کے فیصلے کے خلاف آج ریڈیو پاکستان کے جو ملازمین ہیں وہ اپنے عدداران کے ساتھ باہر جس شہر ہے جمہوریت پر آیا جہاں احتجاج کیا جس کے بعد ان سے داری ایک چہتی کے لیے پیپل پارٹی اور نون لی کے رینما بھی آئے اس کے بعد وزیر جو اطلاعات ہیں فواد چودری وہ آئے ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے جس میں ایک تو کانٹریکٹ ملازمین کا مسئلہ تھا جسے فواد چودری نے مسئلہ حل کر لیا اور یونین کے جو عدداران ہیں ان کے مطابق جو کانٹریکٹ کے چھ سو نوے ملازمین ہیں ان کو بحال کیا جائے گا ان کو نکالا نہیں جائے گا اور ان کی سمغائیں بھی جاری رکھی جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو پچیس کروڑ پیٹی گران کے دینے کا بھی اعلان کیا ہے یونین عدداروں کے مطابق فواد چودری نے سپریم کورٹ نے سرکاری افسران اور جیس کی دھوری شہریت سے مطالق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹس نے ریمارک سی ہیں کہ ارکین پارلمنٹ پر دھوری شہریت کی پابندی تو بیاروکریٹس پر کیوں نہیں ریپورٹ کرے ہیں امانت کشکوری سپریم کورٹ میں سرکاری افسران کی دھوری شہریت سے متعلق ازہد نوٹس کی سماعت ہوئی دورانے سماعت چیف جسٹس نے استفزار کیا کہ بیرون ملک پیدا ہونے اور وہیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد شہریت لینے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے عدالتی معاون نے عدالت کو اگاہ کیا کہ دو در دو کے بعد نادرہ نے کسی دوری شہریت والے کی شہریت منسوخ نہیں کی جسٹس عمر اطا بنجال نے ریمارکس دیئے کہ افواج پاکستان نے تحریری جواب میں کہا دوری شہریت کا حامل شخص بھرتی نہیں ہو سکتا ڈاکٹرز اور اسادزہ کی دوری شہریت میں کباہت نہیں چیف جسٹس ساکیم نسا نے ریمارکس دیئے کہ ملک کو دھوکہ دے کر بیرون ملک جیدادیں بنانے والے آج بھی عدوں پر ہیں سرکاری افسران باہر جا کر چھٹیاں لیتے رہے فارغ ہونے پر عدالت چلے گے ایک ڈھی اچی نے کینیڈا کی ہاتون سے شادی کی چیف جسٹس بولے کہ ملک کی بدنامی کا باعث بننے والوں کے ساتھ رہیت نہیں ہونی چاہیے جسٹس اجادل ایسا نے ریمارکس دیئے کہ ایک ساتھ دو کشتیوں میں سوار نہیں ہوا جا سکتا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ سرکاری افسران کی دھوڑی شہریت پر حکومت کو صفاشات دیں گے عدالت نے ازہد نوٹس کا فیصلہ محفوظ کر لیا اجور کی تحصیل ماموند کے علاقے بدان میں پولیو ٹیم پر حملہ کیا گیا ہے نام اور محفرات کی فائرنگ سے پولیو ٹیم کے سیکیورٹی پر مامور نائب صوبیدار سرفراز شہید ہو گئے ہیں جی ہم بالکل افسوسناک پر حقہ پیش آیا ہے ماموند میں اس بارے میں جانتے ہیں ٹوئن فینس کے نمائندے آفتاب محمد سے آفتاب کیا واقعہ ہے یہ آگاہ کی جگہ جی بلکل پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر مامور نائب صوبیدار سرفراز پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر حملہ کی جگہ شکریہ آفتاب محمد اپنے دیکھنے والے کمتہ ہیں کہ ماموند میں پولیو ٹیم پر حملہ کیا گیا ہے دشتگردوں کی جانب سے اور فائرنگ کے دوران نائب صوبیدار جو کہ سیکیورٹی پر مامور تھے نائب صوبیدار سرفراز شہید ہو گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں سابق وزیراعظم نواز شریف اور شاید خاکان کے باسی کے خلاف بغاوت کی کارروائی کے لیے درخواست کی سمان جو رہی ہے ادارت نواز شریف کو آٹھ اکتوبر کو طلب کر لیا ہے جبکہ سیر علمائیڈہ کا نام ای سیل میں ڈالنے کا حکم بھی دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ناقابل زمانت بورنگ گفتاری بھی جاری کرتی ہیں ملک اشرف کی ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سید مظاہر علی اکبر نکوی کی سربراہی میں تین لکنی بینچ نے کیس قسمات شروع کی شاید خاکان عباسی عدالت میں پیش ہوئے نونلی کے وکیل نصیر بھٹا نے کہا کہ عباسی صاحب پیش ہو گئے ہیں میاں نواز شریف نے بھی پیش ہونا تھا لیکن تازیت کا سلسلہ جاری ہے وہ پیش نہیں ہو سکے نواز شریف جلد ہی عدالت کے سامنے پیش ہوں گے عدالت نے کہا کہ نواز شریف کو آٹھ اکتوبر کو پیش ہونے کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے عدالت نے کہا کہ پیش نہ ہونے پر سلسل ال میڈا کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہو اس کا نام اسی ال میں ڈال دیا جائے گا عدالت کے سواد کے بعد شاید خاکان عباسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدالت جب بھی طلب کرے گی پیش ہوں گے ہم پیش ہوں گے آٹھ ساری پھر پیشی ہے اور نواز شریف صاحب بھی پیش ہوں گے اور سلسل ال میڈا صاحب کو بھی نوٹس دیا گیا ہے درخواست گزار شہری آمنہ ملک کے وکیل عزر صدی کا کہنا تھا کہ نواز شریف میں سلسل ال میڈا کو متنازع انٹریو دے کر ملک و قوم سے غداری کی نواز شریف کے خلاف بغاوت کے الزام کے تحت کارروائی کی جائے جبکہ بطور وزیراعظم اہم اجلاس کے معلومات فراہم کرنا شاہد خاکانہ باسی کا غیر ذمہ دارانہ فیل ہے درخواست گزار نے صدا کی کہ دونوں صاحب کو ذراعظم کے خلاف آئین کے آرٹیکل چھے کے تحت کارروائی کی جائے لاہور آئیکوٹ میں شاہد خاکانہ باسی سرل ال میڈا نواز شریف وغیرہ کے خلاف بغاوت آرٹیکل چھے اور سیڈیشن ایک سو چوبیس ایک کے تحت کارروائی کے کیس کی سماعت آٹھ اکتوبر تک ملتوی ہو گئی ہے عدالت انفیقین کے وقلہ کے دلائل سننے کے بعد آئیندہ سماعت پر نواز شریف کی طلبی اور صحافی سرل ال میڈا کی گرفتاری کا حکم دیتے ہوئے سماعت آٹھ اکتوبر تک ملتوی کر دی سپریم کورٹ نے وزیر آزم عمیران خان کی ناہلی سے متعلق مسلم اگنون کے بریسٹر دانیال چودری کی درخواست غیر موثر ہونے پر نمٹا دی ہے بریسٹر دانیال چودری نے ناہلی کے لیے ہائی کورٹ میں رجوع کرنے کا اعلان کیا تھا مزید اس رپورٹ میں جانی ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس میہ ساکی بن سار کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے عمران خان کی ناہلی سے متعلق درخواست کی سماعت کی اس موقع پر درخواست غزار بریسٹر دانیال چودری نے موقف اپنایا کہ ہم عمران خان کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں جس پر جسٹس اجازال احسن نے ریمارکس دیئے کہ یہ آپ کی سواب دید ہے آپ جس فورم پر بھی جائیں درخواست واپس لینے پر عدالت نے کیس کو نبتاتے ہوئے وزیر آزم عمران خان کی ناہلی سے متعلق درخواست خارج کر دی درخواست گزار بریسٹر دانیال چودری نے آئین کے آرٹیکل باسٹھ تریسٹھ کی بنیاد پر عمران خان کی ناہلی کی درخواست دو ہزار سترہ میں دائر کی تھی میڈیا سے گفتگو میں بریسٹر دانیال چودری کا کہنا تھا کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے درخواست کو سابق چیف جسٹس افتخار چودری کی درخواست کے ساتھ ہی کلپ کریں گے پیپلس پارٹی نے آرپلوی کی خالی نشست اینے دو سو سنتالیس پر ادکار کیسر خان نظامانی کا ٹکٹ دے دیا ہے پاکستان پیپلس پارٹی بلاور بھوٹو زدائی نے کیسر خان نظامانی کے نام کی منظوری دے دی ہے اس پر بات کرتے ہیں آزاد ناوڈیو سے آزاد آگاہ کیجئے گا جی برکل پاکستان پیپلس پارٹی نے جو درخواست آرپلوی کی جانب سے نشست اینے چو سو سنتالیس جو کراچی کا آلکہ ہے جو خالی اس نشست پر جو ہے کسر خان نظامانی جن کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا ہے اور کسر خان نظامانی نے بہت زیادہ طور پر اپنا پارٹی ٹکٹ ٹی آر آفیس میں جمع کرا دیا ہے کسر خان نظامانی ایک معروف اداکار بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلس پارٹی کلچرل ونگ کے رہنمہ ہیں ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اس وقت پیپلس پارٹی میڈیا سیل میں لگائی کہی ہیں لیکن پاکستان پیپلس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زردار نے اس کو پالیا منی سیاست ملانے کے لیے انہیں دو سنتالیس کا پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا ہے جی ٹھیک ہے شکریہ آگاہ کرنے کے لیے آزاد نوڑیوں سرکاری گاڑیاں چھینی جاتی ہیں یا پھر چھنوائی جاتی ہیں اے سی ایل سی کے ہاتھوں گرفتار ملزب میں دوران تفتیش اہم انکشاف کر دیا ہے ملزم اتام اینگل کی تفتیش ریپورٹ ویوری فورڈ نیوز نے حاصل کر لی ہے یہ جو گولڈل کرنے کے گاڑی اٹھائی تھی تم نے ملشنی بال سے اس میں کون کون تھا میں اور ایلٹر تھا جعفر جعفر ہی تھا یہ ان کی تھی یہ دیل لاکھ میں دیل لاکھ میں دیئی تھی گاڑی اب جو آئی روبوٹ سفید کلر کی اس میں کون کون تھا تمہارے ساتھ اس میں میں اور جعفر تھا یا ہے جعفر bastawn جعفر کہا رہتا ہے خوزدار کے ساتھ اور تم نے ج hemisphere جو جونے سرکاری یہ کیس کو دی تھی یہ نصیر کو دیا تھا ہاں جی کہا رہتا ہے ہاں جی جیٹ پٹ بروچستان میں رہتا ہے تمہارا رابطہ کیسے اس کے ساتھ ہوتا ہے یہ نصیر کے ساتھ ایک دو چکر ملاتا ہے نصیر کے ساتھ ایک دو چکر ملاتا ہے ڈاپی بیورو چیف زلہ حیدر ہمارے ساتھ ہے ان سے اس بارے میں جانتا ہے زلہ حیدر بتائیے گا کہاں تک پہنچا ہے دفتیش کا دارکار جو سرکاری گاڑیوں کے ڈرائیور ہوتے ہیں وہ بھی اس دندے میں ملوث ہیں گاڑیاں چھلواتے ہیں بلکہ باب ڈرائیور جو ہے وہ خود ہی گاڑی جو ہے وہ چھوڑ کے آتے ہیں اور یہ گاڑیاں جو ہے یہ ویلوچستان منتقل کی جاتی ہیں جہاں پہ آتا مہنگل کے بیگس آتی جو ہے وہ گاڑیاں ریشیف کرتے ہیں ایک سے ڈیڑھ لاک روپے جو ہے وہ ڈرائیور کو اس کا پیئے کیا جاتا ہے سرکاری گاڑیاں شوری اور چھوڑنے کی اہم وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کیونکہ ان گاڑیاں میں ٹریکر نہیں ہوتا ہے اس لیے یہ بہت آسانی چھوڑ لیتے ہیں اور اس کو بلوچستان تک پہنچانے میں کسی بھی ٹریکر کمپنی جو ہے ان کو ٹریس نہیں کر سکتی دو ہزار بارہ سے لے کے اب تک جو ہے سیکرو گاڑیاں چھوڑی جاتی ہیں جس میں زیادہ تر گاڑیاں جو کراچی کے پوش علاقوں سے چھوڑی گئی ہیں پور سرکاری گاڑیاں تھی جن کو بلوچستان تک پہنچانا جائے وہ آسان ہے انور نامی ایک شخص کو انٹی کالیفکن سیل نے گزیشتہ سے گرفتار کیا تھا جس نے یہ انکشاف کیا تھا کہ اس کے ساتھ جو ہے شکریہ سلے ہیڈر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جالی پیجز اور اکاؤنٹ نے سندھ کی وزیر ترقی نسوان شیعلا رضا کو پریشان کر دیا ہے شیعلا رضا نے سائبر کرائم سرکل کو مراصلہ بھیج دیا ہے کہتی ہیں فیس بک پر میرے نام سے نو جالی اکاؤنٹس اور پیجز چل رہے ہیں تو معاملہ ہے یہ جالی اکاؤنٹس کا جالی پیجز کا آپ کو آگاہ کریں گے شیعلا رضا نے اس حوالے سے جو ہے مراصلہ بھی بھیج دیا ہے آزاد نوریوں سے مزید جانتے ہیں آزاد بتائے گا کیا کہنا تھا شیعلا رضا یہ نام پہلے سٹیج میں آئے ہیں اس کے علاوہ ربینہ جی آزاد آگاہ کیجئے گا کیا کہنا تھا شیعلا رضا کا جی بالکل یہ صوبائی وزیر ہیں ترکی نسوان شیعلا رضا جن کی جانب سے ایک خط سائبر سرکل کرائم کو ارسال کر دیا گیا ہے جس خط نے انہوں نے شکایت کیا ہے کہ ان کے نام سے مختلف نو سے زائد جیلی اکاؤنٹس پیجز چل رہے ہیں ان پر جیلی اور غیر قانونی سوشل میڈیا پیجز سے متنازع مواد بھی چلایا جا رہا ہے ان کا یہ بھی کناہ ہے کہ سوشل نیٹورک پر ان کے نام سے جیلی اکاؤنٹس چلانے والوں کے خلاف اوری طور پر ایکشن لیا جائے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سائبر کرائم سرکل اس جیلی فیرس اکاؤنٹس تو ان کی تحقیقات کر کے ان کو ریپورٹ بھی اس حوال سے شیعلا رضا نے متعلقہ دیگر ادارے بھی ان کو بھی اسی خط کی کافی ارسال کیے جس میں سندھ پولیس اور دیگر قانون رافض کرنے والے ادارے بھی شامل ہیں ٹھیک ہے شکریہ آزاد سندھ میں سندھی زبان لازمی قرار دے گئی ہے سندھ حکومت نے تمام نجی سکولوں کو سندھی زبان پڑھانے کو لازمی قرار دے دیا وزیر تعلیم کہتے ہیں سندھی زبان پڑھانے پر ہی ریجسیشن سرٹیفیکٹ دیا جائے گا سندھ حکومت نے تمام نجی سکولز کو ہدایت نامہ جاری کر دیا سوبائی وزیر تعلیم سردار علی شاہ کا کہنا ہے کہ سندھی زبان کو مضمون کی حیثیت سے پڑھایا جائے سہاتھی حکومت سندھ نے سکول انتظامیہ کو خبردار بھی کر دیا کہا کہ سندھی زبان لازمی پڑھانے کی شرط پر ہی سکول انتظامیہ کو ریجسیشن سرٹیفیکٹ دیا جائے گا وزیر تعلیم کے پرائیوٹ سکولز کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ سکولوں میں ترگیتی آفتہ سندھی زبان کے اسادزہ کی بھرتی کی جائے سندھی زبانوں اور لیولز کے طلبہ کے لیے بھی لازمی ہوگی شہر اکائل میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو چکا ہے کرنگی میں لوڈ شیڈنگ سے علاقہ مکین بے حال ہو گئے مکین لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ گیس اور پانی سے بھی محروم ہیں مانی شکیل کی ریپورٹ نہ بجلی ہے نہ پانی یہی ہے کہانی کراچی کے علاقے کورنگی ڈھائی نمبر کی کورنگی ڈھائی نمبر کے علاقہ مکینوں نے حکومت سے اعلانیاں اور غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے گیس بھی نہیں ہوتا ہے دی کا پانی اتنے سال ہوگا بلکل دی کا بند کر رکھا ہے بیچ رہے ہیں یہ لوگ پانی سیوریج کا نظام یہاں خراب ہے گیس کا نظام یہاں خراب ہے کراچی میں رہنے والے آخر کس بات کی سزا بگت رہے ہیں اس کا تو جواب دیا جائے کم از کم بجلی گیس اور پانی کی قلت سے جہاں علاقہ مکین بربلا اٹھے وہیں خواجہ سرابی دہائیاں دیتے رہے ہمارے اس علاقے میں پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے ہمیں بہت پرابلم ہو رہی ہے تو لہٰذا ہمارا یہ مسئلہ حل کیا جائے ہم یہاں کے خواجہ سرائیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بنیادی ضرورتوں کے لیے کب تک ہم اسی طرح پریشان رہیں گے حکومت سے یہی گزارش ہے کہ اب تو تبدیلی آ ہی جائے کیمرامین آصف شفیق کے ہمراہ مانیا شکیل 24 نیوز کراچی حکومت سارے ملک میں مرضی کا بلے آتی نسام نہیں لاسکتی دودھ کی ندیاں بہانے کے دعوے تو کیے گئے ایسا کہنا ہے خرشید شاہ کا پیپوس پارٹی گرانوہ خرشید شاہ نے کہا کہ عمران خان صرف غریبوں پر ٹیکس لگانے کے لیے برسر اقتدار آئے ہیں عمران نے بڑے بڑے سنان خواب دکھایا ہوا میں آنگا دودھ و شاہد کی ندیہ بہاد ہوں مجھے مرد تو اور میں اس مرد میں جتنی طرح چور ہے ان کو پکل لوں گا اور سارا پیشہ لے آنگا ابھی اس کو چاری دنوں میں آگے چل کو دیکھتے جا ہوتا ہے اس وقت جو نیان نظام لے کے آئے ہیں بجید کی طرح وہ تو لگتا ہے کہ عمران خان آیا ہی اس ملک کے غریبوں کے اوپر ٹیکس لگا ایک سو تین تالیس اسی پچاس تین تالیس پرسنٹ ٹیکس جو گیس پہ اور پیٹو کی قیمتیں پڑھ لیئے ہیں اور بہت سے چار پانچ سو ایٹم پہ اور ٹیکس لگا دیا گیا ہے وہ کتھی بڑے آدمی کو پر تو نہیں لگا ہے اگر یہ لوگوں پاس آرگومنٹ ہے کہ ایک سو ون انڈر فارٹی تری پرسن جو ہم نے گیس پہ بڑھ کیمتیں بڑھائی ہیں وہ بڑے لوگ کے لیے کہ ان سے میں سوال پوچھتا ہوں کہ ہوتل پہ تندور پہ جو روٹی کھاتا ہے اسی پرسنٹ ٹیکس لگرین لوگ راستے میں آکے ان تندوروں پہ روٹی کھاتے ہیں اس سے پہلے میں نے کہا ہے کہ اس ایف بی آر کو سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ریویننس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اس پہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے کہ ہمارا نظام کیسا ہو کس طریقہ نظام ہو اس کے علاوہ ایف بی آر کا جو ہیڈو وہ پارلیمنٹ کے ترہو آئے یہ پہلے میں نے کہا تھا آج بھی کر تو ادھروائیز تو یہ صرف سلوگنس ہیں یہ پیچارے قریب لوگ مارے جا رہے ہیں وزیر آدم عمدان خان کا ملک بھر میں بلدیاتی قانون میں ترمیم کامیشن تبیل پاس پارڈن وفا کی حکومت کے اختیار کو چیلنج کر دیا سندھ حکومت کا تحریک انصاف کے مجاوزہ بلدیاتی نظام کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے وزیر بلدیات سندھ سعید غانی کہتے ہیں آئین میں بلدیاتی نظام کے تائم کا اختیار صوبوں کے پاس ہے پنجاب اور کی پی کے میں جیسا چاہیں بلدیاتی نظام لائیں سندھ میں بلدیاتی نظام کیسا ہوگا اس کا فیصلہ سندھ نے کرنا ہے ٹھوڑا سا آئین اور کانون کو دیکھنا چاہیے یہ ایک خواہش ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کہ اپنی ہلتا کوئی اپنے ذہن میں لوکل گورنمنٹ کا پلان ضرور ہو سکتا ہے لیکن لوکل گورنمنٹ کا جو خانون ہے وہ صوبائی حکومتوں اور صوبائی اسمبلی کا اختیار ہے کہ وہ بنائیں وفا کی حکومت کو بالکل قطن یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرگے کا صوبائی لوکل گورنمنٹ کا قانون بنا کے صوبوں پر مسلک کریں پنجاب میں ان کی حکومت ہے جس طرح کی اسمبلی چاہے وہ قانون بنا لیں خیب پفتو خامے ان کی حکومت ہے وہ چاہیں جس طرح کا قانون بنا لیں یہ مزید اتحادی راضی ہوتے ہیں تو وہ بنا لیں لیکن صوبائی سندھ میں چونکہ وہ حکومت میں نہیں ہیں تو وہ اپنی مرضی کا قانون ہم پر مسلک نہیں کر سکتے ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم نے خود ہی یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے قانون کو دیکھ رہے ہیں اگر اس میں کوئی مناسب ترمیم کی انضیبت محسوس کریں گے تو وہ اسمبلی کے سامنے لے کر جائیں گے اور اسمبلی اس ترمیم کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے اسمبلی کا اتحادی ہے تو قانون بندیات کا کیسا ہوگا کس صوبے میں اس کا فیصلہ کرنا صوبہ اسمبلی کا اتحادی ہے ناظرین خاتون بائیک رائیڈر پاکستان کا امیج بہتر کرنے کی خواہاں ہیں افشان گل نے خیبر پختنخواہ کے بعد اب پنجاب کے مختلف شہروں میں بائیک پر سفر کی ٹھان لی ہے اس وقت ہماری نمائندہ روزینہ علی افشان کے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کیا کہنا ہے افشان کا جی روزینہ بتائیے گا جذبہ ہو تو کوئی بھی سفر مشکل نہیں ہوتا سفر آسان ہو جاتا ہے افشان گل بائیک رائیڈر ہے اور اب خیبر پختنخواہ کے بعد پنجاب کے سفر پر نکل رہی ہے افشان سے جانتے ہیں کہ کتنے دن کا سفر کرنے جاری ہیں افشان کتنے دن کے سفر پر جا رہی ہے کل بارہ دن کا سفر ہوگا جو کہ پورا پنجاب میں کور کروں گی تو مقصد کیا ہے سفر کا کیا پیغام کیا دینا چاہتے ہیں پیغام یہی ہے کہ پنجاب اور خاص کر پاکستان کا ایک پوزیٹیو امیج دنیا کو دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ ایک پر ام علاقہ ہے پر ام لوگ ہیں اور اصلی چہرہ میں دنیا کو دکھانا چاہتی ہوں تو یہاں پر بہت ساری ایسی لڑکیاں بھی ہیں جنہیں نہیں نہیں سننا پڑتا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتی ان کے لیے کیا پیغام دیں ان کے لیے یہی ہے کہ اگر آپ کے اتنے پختہ ڈریمز ہیں آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو آئی تنگ آپ لوگ اپنے پیرنٹس کو کنونس کر سکتے ہیں بیلکو جی افشان کا یہی کہنا ہے کہ لڑکیوں میں جوش اور جذبہ ہوتا ہے وہ آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں کبھی بھی انہیں ڈی موٹیویٹ نہ کریں آپ ان کا ساتھ دیں تو وہ کوئی بھی منزل پار کر لیں گی اور افشان بھی جو ہے بارہ دن گا ٹور لے کر پنجاب کے تمام ازلہ میں جانے والی ہیں اور اس ٹور کے ذریعے یہ دنیا کو پاکستان کا ایک بہتر اور خوبصورت میں دکھانا چاہتی ہیں جس کے بعد جو ہے یہ جب ورڈ ٹور پہ جائیں گی تو ایک ڈاکومنٹری مووی بھی ہوگی جس میں افشان اس تمام تر سفر کو پیش کریں گی ٹھیک ٹھیک ہے امید کرتے ہیں ان کا میشن کامیاب ہوگا شکریہ روزینہ حضور اکوام متحدہ میں پاکستان کی موسیقل مندوب ملیہا لودی نے اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ انہوں نے وزیر خاجہ شاہ محمد قریشی کو پین سٹیشن پر اکوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے اجلاس میں شمولیت کریے خوش آمدید کہا انہوں نے مزید لکھا بہت بھاری اجنڈا اور تھکا دینے والا شیڈول جو ہے وہ منتظر ہے انہوں نے کچھ تصویریں بھی ٹوئٹ کی اسے کہتے ہیں ضرورت اجاد کی ماں ہے چین میں ایک خاتون کو بھری بس میں کوئی چیز پکا ملی تو گرنے کے ڈر سے خاتون نے ہاتھ روم جو ہے وہیں پر بس کی چھت سے چپکا کر پکڑ دیا اور چینی خاتون کی فوٹیج جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے تو یہ مناظر ہیں آپ کو بتائیں چین میں یہ پیش آئے جب ایک خاتون نے بھری بس میں ایک چیز کو پکڑ نہ ملی تو اس نے کلے کے جب سے خود کو بچانے کی نیترکیب جہر وہ اپنا ہے عارف والا میں پولیس کی پھرتیاں تیسری جماعت طالب پر لوہے کا گارڈر چوری کرنے کا مقدمہ درش کر لیا اسے بات کریں گے نمائندہ شہزاد احمد سے شہزاد بتائے گا کیا معاملہ ہی ہے جی بلکل ملک میں تبدیلی آنے کے باوجود تھانا کلچر میں تبدیلی نا سکی تھانا چک بیجی پولیس کی حیران کنھ پھرتیاں تیسری جماعت کے کمسن طالب ایرم پر درجن و من وزنی گارڈر چوری کرنے کا جھوٹا مقدمہ درج کر دیا متاثرہ خاندان بچے کو سکول بیکس میں اٹھا کر اڈیسنس ایشن جادی کی عدالت میں پہنچ گئے ساتھ ساما ابوبکر کے والد نے میڈیا نمائندان کو بتایا کہ گاؤں پچپن ایس پی میں سرکاری اراضی کی زمینوں کا تنازہ چار رہا تھا جس پر بہت افراد میں تھانا چک بیجی پولیس سے ساتھ باز ہو کر شکریہ شہزاد روزی اللہ پنجاب عثمان وزار کے آبائی راکت اونسہ میں پولیس کی انوکی منطق جھگڑے پر مقدمہ تین سار کے معصوم بچے پدج کر دیا اہلے علاقہ سراپا احتجاج ہے مشتائل مظاہری نے روڈ بلوک کر کے پولیس کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے جبکہ مقدمے کی کاپی 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے وفا کی ترقیاتی ادارہ سی ڈی اے مالی بہران کا شکار ہے بہران سے نکلنے کے لیے سی ڈی اے نے اربو روپے کے کمرشل پلانٹس نیلام کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس پر بات کریں گے ولی چودی سے ولی چودی بتائے گا کیا فیصلے کیے گئے جو پرانی روایات ہیں وہ ایک دفعہ پھر ہمیں دیکھنے کو ملیں جو وفا کی ترقیاتی ادارہ سی ڈی اے ہے اس کی جانب سے اربو روپے کے کمرشل پلانٹس ان کو نیلام کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس حوالے سے جو نیلامی کا اشتہار ہے وہ بھی سی ڈی اے کے جانب سے جاری کر دیا گیا جو دستویزات ہمیں اس حوالے سے موصول ہوئے اس کے مطابق تقریباً ستاون جو پلانٹس ہیں جو لوکیشن ہے اس پر واقع ہے ان کو جو نیلام کیا جائے گا اس حوالے سے جو کنونشن سنٹر ہے اسلامباد کا اس میں تین روزہ جو نیلامی ہے وہ ہوگی جو دو سے چار اکتوبر تک جو جاری رہے گی ان پلوٹس میں جو بلو ایریا ہے اس میں تقریباً جو ہے وہ سات پلوٹس نیلام کیا جائیں گے اس کے علاوہ اس میں اس نیلامی میں جو ایک ہسپتال کا پلوٹ ہے وہ بھی نیلام کیا جائے گا اس کے علاوہ جو دو پہلوپانس ہیں شکریہ زفروار میں نالا ڈیک میں بھارتی ساختہ اینٹی ٹینک مائنس جو ہیں ملی ہیں اس بارے میں جانت ہے انٹریڈ فریس کی نمائند فرحان اجاز سے فرحان بتائی گا نالا ڈیک سے بھارتی ساختہ یہ ہتھیار ملے ہیں جی نالا ڈیک میں جنڈیالا کے مقام پر دو بھارتی سنگیں ملی ہیں نالا ڈیک میں ریت بھجنے والے مقامی مزدوروں کو یہ برودی سنگیں نظر آئیت انہوں نے پلیس کو اطلاع کی پلیس اور بام ڈسکوزر سکوار نے مائنس کو اپنے قبضہ میں لے کر نکارہ بلا لیا ضرائع جمتابل جو دوشتہ دورت کے شلابی ریلہ میں یہ مائنس بیک پاکشانی ایلیا میں آگئے ہیں بام ڈسکوزر سکوار جمتابل یہ سنگے اے بان کے نام سے شکریہ فرحان آگاہ کر رہے تھے